28 تاریخ کی رات کے بعد سے اس تحتیاں ایسی بدلی کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اگر آپ گھومائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یوپی کی نمائندگی کتنی ہو گئی ہے اور یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوا کہ کہا جا رہا تھا یوپی کی نمائندگی نگن ہے آبادی کے لحاظ سے جو صوبہ 20 کروڑ کے آبادی والا ہے 22 کروڑ کے آبادی والا ہے 75 جلوں کا صوبہ ہے وہاں کے بہت کم لوگ آ رہے ہیں لیکن اب وہاں کے لوگ لگاتار آ رہے ہیں یوپی کے الگ الگ علاقوں میں بیتے تین دنوں سے مہا پنچائت ہو رہی ہے مزہ پر نگر کی مہا پنچائت جو راکیش ٹکائت کے بڑے بھائی نریش ٹکائت کی صدارت میں ہوئی ہے اس کے علاوہ بڑاوت کی مہا پنچائت اور آج بجنور کی مہا پنچائت ہر مہا پنچائت میں اتنی زیادہ تعداد میں کسانوں کی موجودگی ہے جو ستہ پرتشتان یوگی اور موڈی کے راج کے لیے چنتہ جنک ہے اور یہ سگنل اور یہ سندیش یوپی کی رازدھانی لکھنو اور دیش کی رازدھانی دلی تک بھی پہنچ رہی ہے اس بار وہ طبقہ شامل ہو گیا ہے بڑے پیمانے پر جو طبقہ بی جے پی کا سمرتھک مانا جاتا رہا ہے اور وہ طبقہ وہ کسان سامل ہوئے ہیں جنہوں نے دو ہجار انیس دو ہجار چودہ دو ہجار سترہ میں بھی یوگی اور موڈی کو ووٹ دیا ہے اور یہاں بھی کچھ ایسے کسان بیٹھ ہیں جو انہتر دنوں سے چل رہے ہیں اس آندولن میں پہلی بار آئے تین دن پہلے راکیش چکیت نے اس دن جس دن یہاں بہت ہتاشا والا ماحول تھا کسی چینل سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ میں نے بھی بی جے پی کو ووٹ دیا پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے انیائے ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے دل کی بات جو ان کی آئی وہ ایک ووٹر کی بات تھی جس سے انہوں نے یہ بتایا کہ میں بی جے پی کا ووٹر ہوں اب یہ جو بہت بڑی جماعت ہے اس میں بہت بڑی جماعت کسانوں کی وہ ہے جو بی جے پی کے ووٹر ہیں تو ایسا کیا ہوا کہ بی جے پی کے وہ سارے ووٹر اٹھ کر یہاں آ گئے ہیں اور اس بیچ مہا پنچائت ہو رہی ہے تو ان سب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کچھ بدلہ ہے کہاں سے آئے آپ لوگ ہم ساتھ جلا ہاتھ رس کے گام کریل سے آئے ہیں اور جب ستہائیس تاریخ کو ہم نے مطلب ٹی بی پر ہم دیکھتے رہتے تھے تو جب آنکھوں میں آنسو بھوٹو بھوٹو کر روئے تو ہمارے آنکھوں میں ہمارے بچوں کے آنکھوں میں آنسو جلک آئے اور میں اب بھی کہنا بڑا مشکل سے سوپ چلا ہوں بگر نہیں کہہ سک رہا ہوں اسی دن سے ہم یہاں بھوٹو بھیا سے اور جیسے تھے اسی استطیق میں آئے اور ہمارے گاؤں کریل میں جہاں میں یہ کتر ہے تو وہ اسکول میں وہاں پر پولیس آگئی دس پندرہ جوان پولیس کے اور انہوں نے منع کیا ہمارے سب نام لگلی ہے کون کون جا رہا ہے ہم نہیں مانے تو تو انہوں نے کہا اپدرب ہوگا تو تمہاری جمعہ داری ہوگی میرے کہ جو کچھ ہوگا سا ہم دیکھیں گے پر ہم جائیں گے جرور تو ہمیں ہائیوے پر نہیں چڑھنے دیا رایا سے ہم جیسے ہائیوے پر چڑھتے ہیں نہیں چڑھنے دیا تو ہم گاؤں میں ہو کے گاؤں میں ہو کے پوری رات دھکا کھاتے آئے کچھی گہل پہ تو پھر ہم چڑھنے پر ہم چڑھیں جب جا کے یہاں آئے اب ہمارا یہی ہے سب کہ اب تو تینوں کانون باپس لے سرکار اور ایم ایس بی پر گارنٹی دے تب ہمیں یہاں سے لوٹیں گے اپنا پورا راسن لائے تھے مگر ہمیں یہاں راسن کی جرورت ہی نہیں پڑی یہ بتاؤ کہ آپ لوگ ابھی ایک ٹرولی میں ہیں یہ لوگ اور سب لوگ ہاتھ رس جی لے کے ہو ابھی ایک ہی گاؤں کے ہاتھ رس کے آپ لوگ کہاں سے ہے میرٹ سے یہ میرٹ سے یہ ہاتھ رس سے ہے تو یہ بتاؤ کہ آپ شاملی سے آپ تو پہلی بار آپ لوگ آئے ہو یہاں آندولن 79 دن سے چل رہا ہے تو کیوں لگا اس دن کے آنا چاہیے اور پہلے کیوں نہیں آئے 79 دنوں سے 79 نے 65 دن مان لیجیے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں میندر سنگھ ٹکیت ہم جب سے وہ چلے تھے ہمیں اسی سمیہ ہماری نیتہ تھے اب ان کے بیٹے راکس ٹکیت ہو گئے ہیں ہم کو ان کانون کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ کیسی کانون ہے معلوم تو اب پڑھا ہے ہم کو ہم کسان ہے کھیتی کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے رات دن محنت کر رہے ہیں پچھلی بار چناؤں میں کس کو ووٹ دیا بی جے پی کو دیا تھا بی جے پی کو اگر ووٹ دیا بی جے پی کی سرکار ہے تو کیوں لگا آپ کو کہ موڈی جی پر یوگی جی پر بھروسہ نہیں تھا اور آپ لوگ یہاں نہیں ان کی سرکار کو بہت دن ہو گئے دو سال ہو کے قریب ہو گئی تو اب تک کوئی بدلاؤں نہیں تھی جمین پہ نیاموں کے اتار ہونے چاہیے جمین پہ نہیں ہے کہا کہ جمین پہ تو کرتے رہیے مگر جمین پہ کچھ نہیں ہے جھوٹ بولتے رہے کہ ہم یہ کریں گے کسانوں کے لیے وہ کریں گے ہمارا کوئی اناج حساب سے بھی کرا نہ کوئی دودھ بھی کرا نہ کچھ ہو رہا سب سب جی ہماری مٹی کے باپ جا رہی ہیں تو کسی کوئی کام ہو جب اس میں اندر گھوستا ہے دیکھتا ہے جب معلوم پڑتا ہے کون کیسا ہے اچھ یہ بتاؤ کہ میں وہی سوال کہ جب آندولن یہ انہتر دن ہوا چار دن پیچھے چلے جائے تب پیسٹھ دن ہوا تھا تو اس پیسٹھ دن میں نہیں آئے تو پھر اس کے بعد کیوں آ گئے ہاں وہ ایسا ہے کہ پہلے تو آندولن دیمی گتی سے چل رہا تھا تو ہم بھی تھوڑے سے مطلب چینل بھائے ہر سمجھے ہم دیکھتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا کیا ہماری دل چسپ ہوئی تھی ہماری مگر اس دن جب آنسوں کو دیکھ کر کے بیٹو دل ہی آنتمانے ایسی آگاز کری کہ بھائی تمہیں کسی روپ میں پہنچے ہوں چاہے مریں چاہے جندے ہیں مگر میں پہنچے نہ آئے اور ہمیں اپنا جو کچھ بنے وہ کرنا ہے آپ کے علاقے سے اور کتنے لوگ آئے ہمارے علاقے سے اس سمجھ ساٹھ ستر کے قریب لوگ ہیں کچھ گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں اور ہم تو یہاں ٹٹے ہوئے ہیں پچاس لوگ ہیں ہمیں اب یہ بتائیے آپ نے آپ کو کیوں لگا تین دن پہلے کہ یہاں آنا چاہیے ہم کو اس لئے لگا تھا کہ جیسے ٹکر صاحب یہاں میٹنگ کر رہے تھے ٹکر صاحب نے بازر دیئے اس بازر کو سن کر کے انہوں نے روئے تو ہم کو انہیں بات کو سن کر کے ہمیں بہت دکھ ہوا اسی ٹائم ہم گام سے ساٹھ پچاس آدمی کا اپنے کس کو ووٹ دیا تھا بی جے پی کو دیا تھا اگر بی جے پی کو ووٹ دیا اور بی جے پی سرکار جو پردان منتری ہیں موڈی ہیں یوگی ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں یہ قانون بہت فائدہ ہوگا منڈیاں ملے گی پرائیوٹ منڈی ہوگی کونٹریکٹ فارمینگ ہوگا اور کسانوں کو فصل اپنی من مطابق بہتر بازار ملے گا بیچنے کے لیے ایم ایس پی ابھی نہیں ملتا ہے تب ایم ایس پی کے حساب سے یا بڑی ہوئی قیمت پر زیادہ قیمت پر بیچ پائیں گے تو اگر آپ بی جے پی کے ووٹر ہو تو اس بار بی جے پی کے نیتا یا موڈی کی باتوں پر آپ کو کیوں بھروسہ نہیں ہے بلکہ موڈی صاحب کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیوں کہ یہ تو کام جھونٹ زیادہ بولتے ہیں کام کچھ نہیں کرتے ہیں ہماری راگے سکر نے کہا ہے کہ جو کام لاغو کیا ہے اسے بتا کرın جنتہ کے بیچ پہ آ کر کے کہ اس سے ہم کو یہ پائدہ ہوا کسانوں کو تو ہم مانیں وہ وہی سے کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ کسانوں کو ہوا کسانوں کو ہوا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے جب فائدہ ہے تو ہمارے کسانوں کے بیچ آئیں اور سب کے سامنے آ کر کے بتا ہیں کہ کسانوں کے لیے یہ vitائی ہوگا تو ہم مانیں گے موسیقی